ٹیپ ٹاک اردو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بلکل خیریت سے ہوں گے ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ لڑکی کو بہت پوری نکاح سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے کردار پہ ترہ ترہ کی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں معاشرے کا انتہائی بدنما چہرہ یہ ہے کہ ہمیشہ لڑکی کو ہی قصور وار سمجھا جاتا ہے آج ایسی ہی لڑکی کی ایک سچی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یہ دردناک کہانی آخر تک دیکھیں میں ہوں اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیپ ٹاک اور تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن دبائیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو فوراں مل سکیں وہ ایک کبر کے کنارے بیٹھا اپنے آپ ہی مسکرا رہا تھا مریم کے ساتھ گزرے حسین لمحے اس کے دماغ میں فلم کی طرح چل رہے تھے وہ سارے خواب ایک ایک کر کے جینا چاہتے تھے وہ جن کی حقیقت ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اچانک تیز گاڑی کی آواز کے ساتھ اس کی مسکراہت اداسی میں بدل گئی اور سارے خواب ٹوٹ گئے ایک اندوناک حادثے نے اس کی پیاری بیوی مریم کو چین لیا تھا ان کی شادی کو صرف سات ماہ ہوئے تھے اور مریم کی عمر صرف بائیس سال تھی آج مریم کے سوئم کے روز وہ کافی دیر تک اس کی قبر پر بیٹھا اس کی یادوں کو دل میں پیویس کر رہا تھا تم ابھی صرف پچیس سال کے ہو تمہارے آگے ایک لمبی زندگی پڑی ہے کب تک مریم کی یاد میں اکیلے رہو گے اور تمہارے اس اکیلے پنسے مریم خوش ہوگی کیا میری بات مانو شادی کے لیے ہاں کر دو کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد اس کی ماہ اس کو دوسری شادی کے لیے ہاں کرنے کا کہہ رہی تھی میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں آپ حیرہ کی شادی کی فکر کریں اس کے بعد میں بھی مان جاؤں گا حیرہ اس کی چھوٹی بہن کا نام تھا بیٹے کی بات سنتے ہی مانے حیرہ کے رشتے دیکھنے شروع کر دیئے جلد ہی ایک بہت اچھے خاندان میں اچھی طرح چھانبین کے بعد شادی کر دی گئی اب مانے اس سے دوبارہ شادی کی بات چھیڑی وہ مان تو گیا لیکن اس نے ایک شرط رکھ دی کہ میں کسی طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کروں گا تاکہ کسی کی بے رنگ زندگی میں رنگ بھر سکوں اور شرط سنتے ہی اس کی ماں کا رنگ گیر ہو گیا اور غصے سے لال پیلی ہو گئی میں کسی آوارہ بد کردار لڑکی کو ہرگز اپنی پہو نہ بناؤں گی بھلا شریف لڑکی کو طلاق ہوتی ہے کیا طلاق تو تیز سراز اور آوارہ لڑکیوں کو ہوتی ہے میں ہرگز کسی طلاق یافتہ کو گھر نہیں لاؤں گی اب تو ماں بیٹے میں اس بات پر انبن رہنے لگی وہ اپنی ماں کو سمجھاتا کہ ہمیشہ برائی لڑکی میں نہیں ہوتی لڑکے بھی خراب ہو سکتے ہیں اسی انبن میں ایک سال گزر گیا ایک دن اس کی بہن کے ساتھ سسر اور اس کی بہن گھر آئی ہرہ بالکل ٹھیک لگ رہی تھی ارے اچھا ہوا آپ لوگ آگے میں کافی دن سے ہرہ سے ملنے کا سوچ رہی تھی لیکن آنا نہیں ہو پایا اب سب کمرے میں موجود تھے ہرہ کے سسر بولے مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ لوگوں سے کیسے کہوں دیکھئے بہن ہرہ بہت اچھی لڑکی ہے ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں لیکن اب ہمارا بیٹا شاید اس کے قابل نہیں رہا شادی کے کچھ مہینوں بعد سے میرا بیٹا نہ جانے کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگا وہ نشے کا عادی بن چکا ہے شراب نوشی بھی کرتا ہے اور پہلے تو صرف لڑائی جھگڑا کرتا تھا اب ہرہ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا ہے اسی وجہ سے ہم نے اسے گھر سے نکال دیا ہے اور بہت سوچ بچار کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی بیٹی کی زندگی خراب نہ کی جائے اسے ہم اپنے بیٹے سے طلاق دلوا دیں گے اور خود اس کی شادی کسی دوسری جگہ کروائیں گے ہم اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت شرمندہ ہیں اور ہرہ کو اپنی بیٹی کی طرح کسی اور کے ساتھ رخصت کریں گے وہ بولتے گئے اور اس کی ماں سکتے کسی حالت میں بیٹھی سنتی رہی اور آسو بہاتی رہی اب اس کی اپنی بیٹی بھی طلاق یافتہ تھی اور طلاق یافتہ لڑکیوں کے لیے اس نے جو الفاظ ادا کیے تھے وہ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے اب ماں کو سمجھ آ گیا تھا کہ بیٹا ٹھیک کہتا تھا ہر بار لڑکی کسوروار نہیں ہوتی چاہے جتنی بھی چانبین کر لو لڑکیوں کی شادی نصیب سے ہوتی ہے طلاق یافتہ ہونا کوئی برائی نہیں یہ تو قسمت کے کھیل ہیں اکثر برے سے برے آمال والی لڑکیوں کے گھر بس جاتے ہیں اور اچھی سے اچھی لڑکیوں کے نہیں بس پاتے تربیت سے پرکھیں صرف اس وجہ سے کوئی رائے قائم کر لینا کہ طلاق یافتہ ہے بہت زیادتی ہے معاشرے کا توازن پر قرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کشادہ رکھنے کی ضرورت ہے طلاق یافتہ لڑکیوں کی دوبارہ شادی ہونے سے معاشرہ بیرہ روی سے بچے گا ہمیں بحیثیت ایک معاشرہ اپنے رویوں میں مسوت تبدیلی لانے کی ضرورت ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ہماری ایک دوسری ویڈیو جس میں ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت کچھ انمول نصیحتیں کرتا ہے جو کہ ہر ماں باپ کو اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کرنی چاہیے آپ یہ ویڈیو دیئے گئے رائٹ سائٹ کے لنک سے دیکھ سکتے ہیں جاتے ہوئے ڈیپ ٹاک اردو کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نکے بان